ماتم داران شہزادہ علی اکبر میری مراد میری ملت دے نوجوان حسین چہرے جلس پاکیدہ بند مچ میرے سامنے تشریف فرماؤ پھر میں دیکھ رہا میرے سامنے اتفاقا میرے بالکل قریب اور درمیان دے بچ بھی چھوٹے چھوٹے بچے کم سن بچے کم عمر کم سن تشریف فرمانے ان آواز سے میں ایک جملہ آکھر لہا دیا کہ بچے میری ملت دست فرمایا میرے مستقبل دے ہومڑ والے بہترین انسان مسلمان تے عزادار اور پسے پردہ میریاں بہنی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں میری عزت و عبرو میری قوم اور ملت دی عزت و عبرو جتے جتے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے عدب و احترام نہ درخواست ہے کہ ایک بار پورے خوشو و خدود نال شوق اور شغف دی نال محبت خلوص عشق اور جتبات نہ مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند دواز دی نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیعت اتحادی پاک ذات ایک شلک دیو ہی سلوات پڑھو تو عرض کر دیں ہاں کہ گھر پہ ابباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو بہت اقتصار مقصود ہے کیونکہ میرا گھارے اے میں رسمی یا ربہ داری دے حوالے نہ گل نہیں کر دیا اس سے پیچھے حقیقت ہے ایسا چاہی ہے میرا خون ہے میں انہیں دے بچوں آئے میرے بچوں نے اور خصوصاً آج دے جلے مجلس ہے وہ میرا نواسہ ہے میرا نواسہ جنہوں پنجابی تو سی اندھیوں دو تھرہ اس وقت سے بھی میں آج دی مجلس نے بانی دی حیثیت اگر آکھا اس سے بچکتن شکلی کوئی گنجائش نہیں میں گفتگو دا آغاز کر دیتا ہے کچھ پابندیان ہیں میرے تھے دلتے بڑا آکھ کہ میں عدب دے بارے چاہت کوئی تھوڑ جی گفتگو کر رہا اور تھوڑا جتا ساں آکھ کہ عدب کی شائع عدب کی سنوں آکھ نہیں آ لیکن اس سے وقت درکار ہے پھر موقع ملے دے مارس کر ساں میں تو آڑے چہتے مرشد دی شان تویا کہتے تو مجلس دی ابتدا کیتی ہے تو آڑی تمام تر توجہ نوں اپنے پاس مبدول کرنوا سنے توجہ ہے کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو بہت بہر بانے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو اور ہم ہم سے مراد جتنے روشن چیرے میرے سامنے تشریف فرما ہے ان آواز ہی میری قوم کا ہر فرد مراد ہے بشمول میرے فقیر کے تو آج کرنا ہے کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو بات سے میری تمہید ہے اور تو ہری توجہ ان مبذول کا نواست ہے اور توجہ ہو گئی انتہائی خوبصورتی نال میری توقع تو ود کے نہ جملہ انہوں تسی قبول فرمایا ہے امام زمان ویسے تھے ہے کہ قوم دنیا 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 میں فر البز میں ذاکری جیسے وقت ہے بیلالقوامی سطح تھی میں گل کر رہا اس وقت میں حقیر میں فقیر میں ایک ادنا سناخان آل محمدہ ایک باتونی تھی بہت زیادہ ٹاکٹیو اور بہت زیادہ گلہ کرنے والا ذاکر مشہورہ کئی بے تکلف دوست میرے جیسے بڑے بے تکلف نے اور میرے قریب نے وہ بات اوقات میری گفتگو لمبی ہو جائے تو بول اٹھ رہنے کہ بابا جی انہیں جان سڑھو تو قصیدہ شروع کرو آج میں اپنی ساری عادت نوں بالائے تاک رکھ کے قصیدہ شروع کر رہا تاکہ کسے میرے مہربانو کوئی شکایت نہ ہو تو پہلے دوستو مہیند دین پر میرا خون اصلی اور نسل سعداد دی بستی پھر غیور غیرت مند لوگاں دی بستی پھر وزہ دار بہادر شجا دین اور مذہب پرست لوگاں دی بستی جس تے میں نوں فقرے میری قوم نوں فقرے دنیا میں چیز گران اپنڈ میری پہچان بھی بن دائے تو میں آج کچھ میں نوں پابند کی تا گئے میرے بیٹے لیاکھے کہ نانا ابو آج میری مجزی کرنی ہے اور میرا ایک قصیدہ اور ایک قصیدہ پڑھنے ہیں تو میں اس حوالے دینے اس سے پاکیدہ جذبات دی قدر کر دیا ہویا ہوں میں وہ شیڈول اختیار کیتا ہے اپنا شیڈول بدل دیتا ہے تو میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں موضوع کیا ہے موضوع میں ایک قطع پیش کر رہا ہوں موضوع تو اڈسامنے آ جاتی تو اڈس کر رہا ہوں کہ ہر ایسے شخص کا تو میں نیازہ سیند بولنا میرے نہ بولنا یاد رکھو میں فقیر سیدان شریفان دی اولادان علماء کرام دی جھولی ہیں پر رشپان دی سعادت حاصلیں اور اس دن نال نال فقیر دی صحبت تو بھی فیضیابا میں یقین دلانا کہ مجلس امام مسجد ماثومین توڑا بولنا سین بطول لوں بڑا پسان دے اور مومن زینت مجلسے زینت مجلسے تو آج کر رہا ہے کہ ہر ایسے شخص کا ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت توجہ ہے آو جی بسم اللہ ماشاءاللہ تشریف لے آو ہر ایسے شخص کا کہ میرے بھائی بیٹھے نہیں ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں ہے آج زماظو میں شروع کر دیتا ہے ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں اور دوسرا موضوع اسے اسے خدا کی خدائی نہ فائدہ دے گی کسے جسے علی کی ولایت کا اعتبار نہیں ہے تو میری ایک نظم آسے میرے بیٹے نے فرماج کرتی ہے کہ نانا بھو میں تو آج دا شاڑول بدل دیتا ہے میری انترائی خواہش پڑھو ایک ایسی نظم کہ جنہی اس دور دی مقبول ترین نظم ہے اسے کوئی شک نہیں میں بین القوامی سطح تھے اس وقت سے گل کرنا کہ آج دور بدل بدل چکا ہے سانسی دور ہے تقنیق نئی تو نئی تقنیق آ رہی ہے اور دیکھو نا آج میں تو آج سامنے پڑھ رہا تسی سن رہے ہو تو دنیا دے خطے چھ ہر خطے چھ چونکہ قریباً ہر مجلس آن لائن ہوں دی ہے زیادہ تا ننانمیں فیصاد مجالس آن لائن کوئی مجلس ایسی ہے جیڑی آن لائن نہ ہو تو میں صرف تسی نہیں سن رہے دنیا دے خطے چھ ہر جگہ تھے جتھے چار مومن بھی بس دینے وہ تو انہوں دیکھ بھی رہنے میں انہوں سوڑ بھی رہنے دور بدل چکا ہے اور جس وقت ساری کوئی چیز مقبول ہوں دی یہ بین القوامی سطح تھے تو اس وقت میرے کرم فرما سامین پیار کرنے والے وہ پھر بڑے اچھے الفاظ نا سانوں نواز دینے بدریہ ٹیلی فون بدریہ دیگر جنہیں وسائل جدید موجود رہے انہوں نے جذبات ساڑھے تک پہنچ دینے ایک ایسی نظمے کی جو بہت مقبولیت اسے حاصل کیتی بین القوامی سطح تھے اور لکھا اور کروڑا لوگا نے اس رو سنیا خدمت حالی پیش کر رہے کہ اس بات پر بجا ہے تجھے گھر غرور ہے غرور ایک منفی لفظ ساڑھے معاشر اکثر جنو پسند نہیں کیتا جاندہ زبان دے حوالے نال لسانیات یعنی زبان دانی دے حوالے نال کہ فلانا بندہ بڑا مغرور ہے یار بڑی آکڑے اسے جنو پسند نہیں کیتا جاندہ لیکن میں دس رہا میں علم عدب دا ایک چھوٹا جا طالب علمہ لسانیات دا ایک طالب علمہ کہ گو کیسے اسنو منفی مانے زیادہ لے رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں ناپسندیدہ عمل ہے غرور لیکن میں تو عدی طلاب علمہ سے دست جاندہ مفتیان عدب نے مہرین لسانیات نے میرے تک گل پہنچائی یہ میرے تک پہنچا کہ غرور دوہ مانیاج استعمال یعنی نیگٹیو منفی مانیاج بھی اور مصبت روشن اچھے مانیاج بھی تو ایسے بھی آماز دنیا جھینے کے جستے تو عمل پیرا ہونا یعنی جستے غرور کرنا تو عبادت وچ عمل ہے ہن میں اس سے زیادہ کیونکہ بڑی لمبی چوڑی بیعث میں اس سے وقت نہیں لینا چاہنا میں کسیدہ پڑھنا چاہنا کہ اس بات پر بجا ہے تجھے گر غرور ہے کہ دن میں شہ زمن کی بلا کا سرور ہے اس تے غرور کرنا عبادت ہے اور اجھ کہنا کہ دیدار کی طلب ہے انہیں سارے بڑا کثیر اجتماع اس وقت میں سامنے ہے میں شک بھی کہنا دیکھ گناہ رہے کہ کوئی ایک بندہ تہوڑے درمیان ایسا ہے کہ جس دل امام زمانہ دے دیدار بہت ترپ نہیں رہا ہر اکھ ترس رہی اپنے مولا دے دیدار بہت سے ہر دل ترپ رہا ہے تو میں ایک گر پیش کر دیا امام زمانہ دے دیدار دا تو جو رکھ رہے میرا موضوع ہے کہ دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمع رکھ کیوں پردہ میں ایک غلق مانی خیز اور رمض سے نل کی تی اس تو میری مراد کیا ہے ویسے بظاہرت ہے کہ انسان دائک نقصے اتر نظر جمع کے چوبیس گھنٹے بیٹھا رہنا ناممکنات بچوں ہے جس فطرت اللہ دی داد پاک نے انسان تخلیق کی تا ہے اے بڑا مشکل ہے اسے سمنا بھی ہے جاگنا بھی ہے حقوق اللہ حقوق اللہ باد فرائد ادا کرنے نے بچہ نپال نہیں پھر دنیا دیا مسروفیات نے غمی خوشی شمولیت ہے لیکن اس تو میری مراد کیا ہے کہ پردہ ہو یا حجاب سرکتہ ضرور ہے اس تو میری مراد کیا اس میں میں کسیدی شکل پیش کیتا ہے انہیں مہین الدین پر اور گرد دون وعدہ ذہین تفتین اجتماع میرے سامنے موجود ہے اور بہت زیادہ توقعات میری یہاں تو ہرے نال وابستان میں انہیں توقعات پورا اتر دی خواہش رکھنا کسیدہ پیش کرنا ایک ملنگ فرماؤے نعرہ حیدری دوسرے جواب مل جل کے ہم نواہ ہو کے ایسا فلک شگاف نعرہ لگاؤ کے لطف آ جائے ایک دلود پڑھ لو آل محمد پاک ذات بلان ٹھیک ہو بس اینہ رکھ رہے کی بلو ایسا ٹھیک ہو بسم اللہ بھائی دیکھو عدب زبان محابرات رو کرتے ہی رہو راڈی جب تک نہ آل محابرات 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 سب محابرات 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 سبان اللہ محابرات خیز گل کی تھی بیٹھا کہ ایک نقصے تھے یعنی وہ میں عرض کر چکا کبلہ سواستی میں عرض کر رہا کہ میری اس تو مراد کیا ہے کہ پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور ہے رہوہ میں پیش کر رہا ہوں اسی ترجمانی ہوں بھائی شیر اولی میں تکمیل کر رہا ہاں جی سجد کرو کرتے ہی رہو رادی جب تک نہ ہو آنے والا ہاں سجد کرو کرتے ہی رہو رادی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے تارا جہاں آنے کو ہے امام رما امام آمد بارے نے سبحان اللہ تو صبر بناو امام دے آمن دے وقت دے سبحان اللہ پھر میں تکمیل کر رہا ہاں بھائی سجد کرو کرتے ہی رہو رادی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے تارا جہاں آنے کو ہے امام بھائی طبیعتہ کھڑ گئی آنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی ہے پھر آکھا پھر آکھو بھائی فرد عمل پھر آکھو ہاں جی سجد کرو کرتے ہی رہو رادی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے تارا جہاں آنے کو ہے امام بھائی طبیعتہ کھڑ گئی آنے والا عبر کرم اللہ کی قسم سارے عالم پہ ہے چھانے والا سبحان اللہ بہت اچھی سماعت اور میں نے یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک ذہین تفتہ ہی رہی تمہارو کتاب کر رہے ہوں سبحان اللہ توجہوں میرے پاسے رکھنا میں دسنا ضروری سمجھنا کہ میرا موضوع اس نظم دا جلی لذب توڑی فرمائش میں چلو کی تھی اس موضوع ہے جس وقت توڑے میرے کانات مرشد امام اس دنیا بے تشریف لے آئے فرش زمین دی زیلت بنے اپنی عزتات عزمتہ والی عمری سیدہ نجت خاتون دی پاک جھولی دی زینت بڑے چونکہ موضوع ہے اس حوالے دلال میں پہلا شیر پیش کر رہا ہوں مائک کرو بھائی مائک کرو بدمدہ نہیں کرنا سبحان اللہ انتظار جو بڑا لطفے بجائے دیکھ ایسی انہوں خلاب کریے سبحان اللہ ویسے بھی انتظار دی کرلے موضوع بھی میرا انتظار دی تھوڑا جب تسی بھی انتظار کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلوات پڑھ لو بلند لواد ہے نا آل محمد کنہ قائم ہے بھائی کون کر رہے ہیں کار رہے ہیں میرے خیال بجری گئی ہے یا آئی ہے جنریٹر چل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا ہو گیا چلو آو جا میری پھوک روت نہیں چلتا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ تمہیں ارز کر رہاں کس موضوع ہے سرکار دیامت اس حوالے تھے نا میں پہلے شیر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی بگری پلے گی آج چب سارے حلالیوں کی جھولی بھرے گا چہن چاہ سارے مولیوں کی خیر جو بھرے گا چہن چاہ سارے مولیوں کی بگری بھرے گا چہن چاہ سارے مولی کی جنت کے وارس کی خاطر سجایا ہے خالق نے عرش بری سر پہ سجا کے تا جا ہے دلبر عسکری نانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سہبا نے متعلق اعتما ہے میں دیکھ لے بڑی بڑی زیر اقتدانا حضرات بڑے بڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے تو اسی جان جو کہ کافیہ استعمال کیتا ہے آنے والا چھانے والا مشکل ہے توجہ رکھنا ہے پہلا شہر پیش کر رہا ہاں بھائی دوسرا شہر پیش کر رہا جس وقت دھوڑے میرے امام نے دنیا تشریف لیا ہونی ہے تیجری انسانی سوسائٹی ہے اس سے بہت سارے تغیرات تبدیلیاں ظہور بذیر ہونی یا یقین میں نہیں آخر ماثمین دے ارشادات سنو غلمات یا اگر مطالعہ شوق تے خود پڑھو میری گلدی تائد ہوسی کہ جس وقت امام نے تشریف لیا ہونی تے جنیاں بڑیا بڑیا تبدیلیاں نور ہونی انہیں اس وقت میں تبدیلی دا تذکرہ کر رہا ہاں بھائی سلوات کی برساد ہے ایوان اسکری میں قائم سفی کا جشن ہے برپا گری گری میں سلوات کی نبی اور آلی کو جہنم میں وہ جائے گے نسل بھائی کا ہر نفر نارے دو دکھر میں ہے جان والا سبحان اللہ جو اپنے نصیب نصیب آرہ ہاں اچھا بھائی نواز دی خواہش پورا کر دیتا ہے میرے بچہ اس سے دعا ہے میری اور میں دعا بھی آکھ رہے مولا اسم آسمان نہیں بللنیا تک پہنچا ہے الحمدللہ بہت خوبصورت تمات اور جس طرح تسی میرے فقیر دینا لفظ نو اپنے مولا دی شان دے حوالے نا قبول تے وصول فرما ہے اس سے بچہ آلہ عدبی اور سماعت زوق تے بچہ منو کتن شک دی کوئی گنجاش نہیں بہت اچھی سماعت ہے دوسری فرمائش پنجابی عدب تے میری پہچان ہے اور اس حوالے نہ میں دنیا میں پہچان گیا اور منو ایک وکھری پہچان بنی ہے اور اس حصے میں پہلے عدبی نظم پڑھ دا آدیہ کہ میری پہچان زائل نہ ہو پھر اس تو بعد ملنگانہ زبان عوامی زبان بھی میں عرض کر دا آدیہ میں پہلے ذرا تھوڑی دی وضاحت کر دیا کہ جس وقت میں خود بھی ملنگان دی پیدا بار رہا جتنی میری ذاکری ہے اور جتنا سلسلہ ہے اس سرکار امام حسین علیہ صلی اللہ سے ماتم دا صدقہ ہے حقیقت میں ایک ادنا جا ماتمی آن اگر یقین نہ ہوئے میری کر تو پلہ چاہ کے وکھو چھپن سال دی عمر تک مسلسل میں زنجی زنی دا ماتمی جس سکت میں ملانگ آکھ نا کہ ملانگ دی پیدا وار چونکہ ساڑھے معاشرے ساڑھی سوسائٹی ملانگ نو نیگٹیف منفی مان چکہ تصور موجود مصد سیکھ نے فرانے یار چھٹو ملانگ جائے بلدہ مطلب ہے کہ نہ کوئی کردہ نہ کردہ نہ نہ پیود نہ مان ملانگ میں جس ملانگ آکھ میری مراد نہیں نہ میں ایسے بلدہ ملانگ سمجھ نہ میں جس ملانگ آکھ میری مراد ملانگ تو وہ شخصیت ہے وہ فرد ہے کہ جس تا کل ہم سرمایہ صرف اور صرف عشق علی ہوئے منوں سے کردار یا خامی نہ تعلق نہیں ہر انسان نامکمل میرے دوستو میں پنجابی مقبول ترین نظم پیش کر رہے ہیں ملانگ آن آدھ چاپلی ثقافت پنجابی گھر قبول افتر دہیز دو شرف ایک نار سنا جو بلند آواز نار محمد پاک تیری فرماز دی روشنی دی میں مدد پر اور دوسری نظم پیش کر نظیب 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 سو عید آلی 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 سن ملتے سواب لوگ حج دے دشمن میرے ماندن بجدے جدو نار میرے پیر وان بجدتے ختم قرآن ہو گیا سبحان اللہ میرے ہر شیر سبحان اللہ سبحان اللہ ہر شیر کابلے گا اور ہے میری گزارش موضوع سلام ہے کہ تو آنے کیا بات ہے میرے حوصہ بلاد کر دیتا ہے دوسرا میری صحت محال کر دیتا ہے یہ توجہ رکھنا نتیجہ ہر شیر پیش کر دیا ہے جب میں کہتے ختم قرآن ہو گیا اس سے وضع نور سے بحر ہر شیر میں نتیجہ پیش کیتا ہے میری مہتبانہ درخواست ہے کہ اس ہر جملے ہوں بڑے غور خوض دنال توجہ دیتا ہے سماعت فرمانہ تے لو تھندوز ہونا پہلا شیر پیش کر رہا ہاں بھائی ہو یا بین دے آسد تیرے لال دا جگ منگتا ہے علی نج پالدہ تیری واجب ویلائے ہر ہارتے واجب ویلائے ہر ہارتے ایمان والی پگ تیرے سارتے جیڑا جھک گیا مولا تیرے درتے دیکھو پکہ سلمان ہو گیا ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیو بھائی دیو سماں بن گیا ہے سبحان اللہ ارز کا زیادہ سبحان اللہ جی بسم اللہ تو ارز کا زیادہ عیتی میں نجم شرادی صاحب یہ آگا ہے نجم جی بسم اللہ آجاو نجم آجاو آجاو میرے بیٹے میرے پتیجے نے بھی نجم شرع دی اور توڑے بڑے محبوب میری قوم دے بڑے محبوب لیکن جوان سالہ جمعہ سرکار بیٹھے گئے سبحان اللہ حرمائی جس طرح میں اس سے دوست سرکار ہے توڑے مرشد قائلہ دے مولا مرشد دی محبت عقیدت اور عشق علی دے حوالے نا میں آدھا مصبت پازیٹیو روشن پہلو دستے ہیں وہ پکا سلمان ہو گیا ہونستہ نیگٹیو اور منفی پہلو بھی میں ارض گزار کر رہے ہیں توجہ رکھنا ہاں بھائی جگبالہ حدر قرار نے اے ہو دستے آئے کعب دی دیوار نے جگبالہ حدر قرار نے اے ہو دستے آئے کعب دی دی دیوار نے اے ہو دستے آئے کعب دی دی دیوار تیرے سجدے آراد سا رکھو لیا سجدے آراد سا رکھو لیا حق والی گالبات نووی تو لیا تیرے دشمن بان کے جو بولیا اوہ سمجھو شیطان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی دعا اے داری الحمدللہ بہت اچھی سماعت آخری شیر اس نظم دا پیش کر رہے ہیں توجہ میرے پاس رکھنا ہے میری اس نظم دا منتخب تچیدہ شیر ہے جگہ میں ارض گزار کر رہے ہیں ہاں بھائی مردہ کر رہے ہیں مردہ کر رہے ہیں ہانی دباہ سورج بلندہ اسلام نو بھی مولا نے سبھا لیا علی کل دی مصیبتان اٹھا لیا ابو طالب نے انجھا لی پا لیا جو کل ایمان ہو گیا مجلس میری تمام ہوئی اور میں ویسے بھی ہر مجلس مجلس کا جڑا مجبوعی وقار ہے اس سے کردار ادا کرنے میں آتی ہوں تو ایت مجلس میری کھار دی مجلس ہے بانی مجلسی ضرورت نوں وقت نوں دیکھنا اسی صحیح عدر و انصاف نوں اسی تقسیم کرنا اسے جھمیشہ میں کردار ادا کرنا تو اس وقت سے میں انتہائی مقصد پڑھ جانے کہ اسی انتہائی آلہ ترین توڑی سمہات ہے جس سے میرا حوصلہ بلند کرتے آخر دوچ صرف ایک دو شیر حدبی نظم دا اور چھوڑا جا ایک دو جملے چاند آسو بہ جاندہ وسیلہ بسم اللہ تاکہ مجلسی تکمیل ہو جائے پھر مسائل خان راکر نے میرے بیٹے نظم آئے بیٹھے نے بہت خوبصورت تھی بسم اللہ ہاں جی ہے ہاں جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا اس نظم جی یہ عدمی نظم ہے اور میری اس دور دی انتہائی پسندہ ترین پسندیدہ ترین نظم ہے اور جن یہ چیزیں شیر نو آلہ تے اندہ بنا دیا نے اس سے وچھلتی رہنے سب تو پہلے لفظہ دا دین نشستو برخواست اپنے اپنے صحیح محل اور مقام تے لفظہ نو بٹھانا پھر محاورہ دا استعمال حسن تخیل خیال دا حسن پھر اس طرح ہاتھ تشبیح استارہ کنایا یہ سب چیزہ دا ہے میں کوئی دبتے لیکچن نہیں دینے چال دا صرف دسان جال دا کہ اس دے وچھ ہر شیر دے وچھ ہر حسن شاعری دا موجود ہے اور کسے توضیح دی اسنو ضرورت نہیں ہر شیر براہ راست اپنے مانے اور مفہومنو تو اڈے ذہنہ تک پہنچان دی پوری قدرت رکھنا ہے ہم اے شیر بہن اللہ ہم بھائی جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا 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 خالق نے اس کا سجدہ کبھی اونچا نہیں کیا پہلا شیر پیش کر چکا دورانہ نہیں چاندہ دوسرا شیر پیش کرنی سعادت آسل کر رہے ہیں ہاں بھائی جس نے در حسین پہ رسول پہ جس نے جھکایا جس نے در حسین پہ جس نے در حسین پہ سبحان اللہ میں دیکھا اتنی خوب سوٹی نال اتنی عدلت نال اتنا کمال تو سے رسپانس ہتا کیتا ہے کہ میں اسی کتنی بھی تعریف کرا کم ہے مولاد اور نیزوں کے سماعت رو مدید بلند فرمائے ہون میں نظم تے لمبی ہے لیکن ایک کت شیر پیش کر رہا ہون جدا میں شیر پیش کر رہا ہون اے کافیے ردیف دے حوال دے نال صرف شیر دے حسین امدہ مانی خید ہونا کافیے ردیف دے بندش دے ایسر ہونا اس حوالے دے نال صاحبان مطالعہ واسطے میں صرف شیر پیش کر دے ہم بغیر کسے تمہیدی جملے دے توجہ رکھنا سننا ہاں بھائی عالم ہے ایک باگ رہی ہے سپاہ جام عالم ہے یہ کہ باگ رہی ہے سپاہ جام عالم ہے یہ کہ باگ رہی ہے سپاہ جام عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا آخری شیر پیش کر رہا ہوں ان دو چار لمحات میں ممبر حوالے کر رہا ہاں بھائی شیر پیش کر رہا ہاں بھائی پوری طرح مٹا دیا نامے یدیدیت ہووووووووو جیانہ پوری طرح مٹا دیا نامے عدیدیت ہوووو پوری طرح مٹا دیا نامے عبدیت یہ کہیں زینب نے گاہ میں کوئی ادھورا نہیں کیا میں پیادا علی امیر ہے مومن ادا تے دراصل امیر حسین جو امیر امیر وطن تے کی تھی بے وطن امیر ہے پیو پھونکا جب بہتر ہے مومن ادا او چلی در امیر بے چانی تے وہ تے چلی بدل تے تیر حسین جڑی بے چادرد شام گئی او بیڑ دا ویر او چلی در امیر بے چانی تے وہ تے چلی بدل تے تیر حسین جڑی بے چادرد شام گئی او بیڑ دا ویر حسین حسین تھی اس بہن نہ تذکرہ کر رہے ہو جیڑی شری کو تو حسین کہنائی جس نے اپنے امیر حسین نے مشنو پایا تکمیل تک پہنچایا اپنی امہ زہرہ دی آخری وسیعت دی روشنی تھی جناب زہرب ساری زندگی رات دے وقت پانی دا جام ہتھانتے چاہ کے ساری زندگی رات لو جاگ دی رویاں اللہ جانے میرے بھی لکے دے میں ترے لگے او پانی منگے کدے بے محروم نہ رہ جائے ساری زندگی او جناب امہ زہرہ نے وسیعت کی تھی زینب خیال دکھی میرے پتر امام نو پیاس بڑی لگ دی ہے میرے دوستوں شریکت حسین کے علوائی چونکہ میں حسین رہ تذکرہ کیتا ہے آخری جملہ اور ممبر چھوڑ رہا ہے لیکن اسٹیچ میں مانی خیز کل کر رہا ہاں بڑی گہری تے مانی خیز کل کر رہا ہاں توجہ رکھنا جس وقت جناب اعباس دنیا تے چشیف لائے چھوٹے ہن سین دے و جناب زہرب دے ہمرا کھیر دے ہن ایک دن جناب عمر بنید لے دی تھا عباس روسے دیا عباس میں دیکھ رہی ہے تو زہرب دے در کھیڑنا ہے میں دوے گوارا نہیں تے لو آج میں دست نہیں آگا کیوں سردار زادی دی تھی یہ دے تو کنیز با پتر ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا جس نبیر اتے زینب دے قدمہ دے نشان آون زینب تیرے پیر بھی ہونا نشان آتے آون میرے دوستوں ساری زندگی عباس نے ماند اس وسیعتوں کی میں قبول کی تا تیکی میں نے بھائیات ساری زندگی جناب زینب نے ستی اکھنا دچھا بھی نہیں دیکھنی جزارت نہیں کی تھی میں شیر پیش کر دیا ہون میں موازنہ کا دیا بھینٹ بھرادا ہمائی میں پیادا شبیر ڈبے جگے آیا آز لائے پر سبر ہے ود زینب دا انہیں ویرد شہر چھ کبر بڑی تُڑی کربل آد زینب دا کھول میں کھالا آخریا نازاری زندگی عباس نے ڈٹھا ہے کتنا قد زینب دا اڑی بھون دیناڑ شرابیاں ارمال پیاد ہای ارمال ہای ارمال شرابیاں نہ بھول نہ پیاد ہای ارمال